پی آر تو چلو آگئی لیکن پی آر کے بعد کا پرسیس کیا ہوتا ہے تو اب یہ آج کے بلوگ میں میں آپ کو بتاؤں گا پی آر آنے کے بعد کا پرسیس کیا ہوتا ہے اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے اپنے پی آر کارڈ کو اپلائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو میک شور آپ لاس تک دیکھنا اور ہاں پلیز کمنٹ ڈاؤن مجھے کمنٹ کر کے نیچے اپنا سٹیٹس بتاؤ کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہو اینڈیا میں ایزا سٹوڈنٹ ہو اپنی سٹڈی کر رہے ہو جا پھر ورک پر میٹ پر رہے ہو یا پھر کیاڈا میں اونا سٹوڈنٹ ویزا ہو یا پھر کش بھی نہیں کر رہے اس وقت یا پھر ویٹ کر رہے ہو اپنے ویزے کا یا پھر آئیلز کر رہے ہو یا کیا کر رہے ہو کش بھی کر رہے ہو کمنٹ کر کے نیچے بتاؤں مجھے لیٹس بھی ہمارے سبسکرائیبرز کیا کر رہے ہو جو نئے ہیں please hit the subscribe button ہم بہت close do 100k let's hit that milestone let's hit 100k subscribers as soon as we can anyways welcome back to kanda balloons make sure you hope you 5 years in canada more than 5 years actually wasn't that easy but you all know the struggle آپ سب نے دیکھا ہے کیا 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 ہے کون کون سی جوب کی ہے کون کون سی جوب شوڑی ہے کس کس نے ہیلپ کرنے سے منا کیا تھا کیسے کیسے ہوا سب کش لیکن کہتے ہیں کہ اگر سٹرگل آپ کر رہے ہو تو اس کا ایک نہ ایک دن ریزلٹ تو جرور نکلتا ہے تو ابھی دوپہر کے بارہ باج کے پچیس منٹ ہو گئے ہیں صبح میری پی آرائی تھی ساڑھی آٹھ بھی ہے ریڈی ہو رہا تھا مطلب میرا کام ہوتا ہے نو بجے تو میں نے سوچا تھا کی چلو کام بغیرہ کرتے ہیں اسی وقت میں یہ ایمیل آئی کی آپ کی پی آر ہو چکی ہے آپ کے ساتھ تھا سارا کش آپ کے سامنے تھا سارا کش جیسا جیسا کیا میں نے کیا 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 کیسے کیسے اپنی پی آر اپلائی کی کون کون سی جوب کی میں نے کہہ رہا میں آپ کو سارا کش دیکھا تو سرگل ہوتا ہے بہت سرگل ہوتا ہے لیکن at the end سب سے ہی بھی ہوتا ہے تو آج باہر دیکھو جارب باریش گردوار جانے کے لیے نکلنے لگے ہیں بس ابھی گھر سے لیکن باہر باریش دیکھو کتنی زیادہ ہو رہی ہے نا براہ ہوا بڑا ہے بہت جادہ تیجا ہے کامرے میں نیت نہیں لگ رہی لیکن نسل میں بہت تیجا ہے چلو 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 لینے کے لیے گردوارے کے لیے پر جو لنکر میں کام آ سکے اور ہمیں اور بھی کافی کام ہے ابھی پی اراغی نے ہماری لیکن اس کے بعد بھی کافی کچھ ہوتا ہے وہ کیا کہ میں آپ کو آج اس سارا کچھ بتاؤں گا لیکن باہر دیکھو جرا کتنا برا حال ہو رہا ہے ہم دی باریش ہو رہی ہے نا دیکھو جرا میرا کام تھا جب اور ہمیرا اوپر اوفیس ایڈی انشورنس وہاں پر لیکن مجھے اوف لینا پڑا جس بکوز کی میری پی اراغی اور ہمیں تھوڑے سے کام بگرہ کرنے دے گھوم فیر کردے دے در اتنی تیج باریش سوا سوا لگ گئی آج سوا تو نہیں ہے در پہر ہو چکی ہے ساڑھے بارہ ایک بجھنے لگا ہے ابھی تو لیکن فیر بھی دیکھو کہیں بھی آٹا نہیں مل رہا دیکھو باقی سارا کچھ ہے ہم انہیلتی اسمان جور لے لیا ہے چپس بگرہ یہ تو چاہ کی ساتھ کھانے کے لیے رس ہے لیکن آٹا کہیں نہیں مل رہا بس ایک ہے جہاں پر پڑا ہوا یہ ہے روبین ہوت فلور لیکن یہ ہم نہیں کھاتے یہ پسند نہیں آتا ہمیں لیکن اور کوش نہیں جہاں پہ مل رہا چاول وغیرہ کافی پڑے ہوئے لیکن آٹا نہیں مل رہا یار باتا نہیں والمارٹ پہ کبھی کبھی تو ہوتا ہے موسیلی ہوتا ہی ہے انڈین اسمان وغیرہ جو چاہیے ہمیں آٹا وغیرہ ہوتا ہے وہ کافی ہوتا ہے لیکن مل رہا ہی نہیں تو ابھی ہم نے سوچا کسی اور سٹو جانے سے بڑی ہے کیوں نہ انڈین سٹوری جایا جائے کیوں نہ انڈین سٹوری چلتے ہیں وہاں ہی سے جا کر لیتے ہیں جرا اور پتا ہے کہ مل تو جائے گا سو دیکھو دیس اس انڈین سٹوری یہاں پر سارا کشی ہوتا ہے بڑا یہ رہا شیئر آٹا یہاں کینڈا میں سب سے جالا جو آٹا چلتا ہے وہ یہی بہلا چلتا ہے شیئر آٹا دیکھو آپ ہی جا رہے ہیں گردوارے دیکھو آس پاس آپ کو دیکھ کر ایسا فیل ہو رہا گا کیسے جنگل میں گوم رہے ہیں مجھے بھی ایسی فیلنگ آ رہی ہے دیکھو کوئی گاڑی نہیں ہے بس ایک ہی گاڑی ہے اور آس پاس پیڑ لیکن یہ ہیلیفیکس ہی ہے مطلب مین سٹی ہے ہیلیفیکس کی ایسا نہیں ہے کہ ہم سٹی کے باہر آ گئے ہیں بس گردوارے کی طرف یہ آ رہے ہیں تھوڑا سا اس لیے ایسا لگ رہا ہے لیکن دیکھو جیسے اس طرح یہ لیک آ گئی نا تو ایسی ہے مطلب ہیلیفیکس میں چھوٹی چھوٹی لیک سیدھر ہر طرف ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں سیئی علاقہ ہے بس بارش کی وجہ سے تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے بیسے بہت بڑی آئی علاقہ ہے پہنچ کے بس ہم کردوارے دیکھو یہ رہی ایک منٹ کی ڈرائیو رہتی ہے بس یہاں سے لیٹس لینا ہے بس لی سارا کشکی پی آر تو چلو آگئی لیکن پی آر کے بعد کا پرسیس کیا ہوتا ہے کیونکہ وہیں پر ختم نہیں ہوتا سارا وہ جو ہمیں ای میل بھیجتے ہیں وہ بھیجتے ہیں کہ آپ پرمنٹ ریزیڈنسی آپ کی اپروف ہو چکی ہے لیکن ابھی کنفرمیشن نہیں آئی اس کی مطلب کنفرمیشن مطلب ابھی تک وہاں ڈوکیمنٹ نہیں آیا آپ کے پاس جو آپ کسی کو جا کر دکھا سکو جس سے آپ اپنا سین نمبر چینج کروا سکو تو ایک سین نمبر کی بھی بات کیونکہ جب ہم کینڈا میں ازا سٹوڈینٹ آتی ہے نا تب ہمیں سین نمبر ملتا ہے سین نمبر جب ہم نے کہیں بھی کام بغیرہ کرنا ہوتا ہے کینڈا میں کسی بھی جگہ پر وہاں پر ہمیں وہ سین نمبر دینا پڑتا ہے پھر ہمیں کام ملتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ جو یہاں پر ایمیگرنٹس ہوتی ہیں نا ان کا سین نمبر ڈیفرینٹ ہوتا ہے جو یہاں پر پرمنٹ ریزیڈنس ہوتی ہے ان کا سین نمبر ڈیفرینٹ ہوتا ہے تو جیسے ہماری پی ایر ہوگی اب ہمارا سین نمبر چینج ہو جائے گا پھر ہمارا سین نمبر ابھی اپ ڈیٹ ہونا ہوتا ہے ہمارے پی ایر کی کنفرمیشن بھی آنے ہوتی ہے وہ سارا کچھ کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری پی ایر آئے ٹھیک ہے جس دن ہماری پی ایر آئے سی سکس آف اکتوبر ہمیں انہوں نے ایمیل بھیجی اب اس ایمیل میں انہوں نے ہم سے انفرمیشن مانگی کہ آپ اپنی ایمیل ایڈریس ہمیں بتاؤ جو یوز کرنا چاہتے ہو اپنا ایڈریس ہمیں بتاؤ اپنا سارا کچھ مطلب ایسے انہوں نے جو بھی انفرمیشن مانگی تو وہ ہم نے ان کو ریپلائی کر دیا اس ایمیل کا پھر اس ایمیل کا ریپلائی کرنے کے بعد اس سے کچھ تین یا چار دنوں کے بعد انہوں نے ہمیں ایک اور ایمیل بھیجی اس ایمیل پر انہوں نے مجھے پورٹل ریکویسٹ بھیجیا پورٹل ریکویسٹ کیا ہوتی ہے پورٹل ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اس پورٹل ریکویسٹ پر ہم نے جا کر اپنی پیکچر وغیرہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اور ساتھ میں اپنا ایڈریس دے نہ ہوتا ہے اور ہمیں یہ کنفرم کرنا پڑھتا ہے کہ ہم کینیڈا میں ہیں ہیں تاکہ وہ ہمیں اپنا پی آئر کرڈ بھیج سکے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کینگا میرا نیونا اگر آپ کینگا کے باہر ہو لیٹسے کہ آپ کی پی آئر آ چکی ہے اس کے بعد آپ کو پورٹل قویسٹ آنی ہے پھر اس میں آپ نے کنفرم کنا تاکہ کینگا میں ہو اور اپنی فوٹو پہ کر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے تو اگر آپ کینگا میں نہیں ہو تو وہ آپ کا پی آئر کارڈ تب تک نہیں بھیجیں گے جب تک آپ کینگا میں آنے ہی جاتے تو مطلب ایسا ہے بیٹھیں گے جب تک آپ کینڈی میں آتے نہیں ہوں تب تک آپ کو پی آر کارڈ نہیں ملے گا اور دوسری بات اگر آپ کینڈا کے باہر چلے جاتی ہو اور آپ کی پی آر آ جاتی ہے اگر آپ باہر ہوتا ہے تو پھر آپ کینڈا میں تب تک انٹر نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس پی آر کارڈ نہیں آتا اب آپ سوچ okean Phil canadar میں اینٹر کیسے کریں گےisma بینا کلنا میں آئے ہم سچے urm 늘łości سکتا اور انٹر کرنی سکتے بینہ پی آر کارڈ کے پریدے اگر اپنا پی آر کارڈ اپلائی کرو گے پھر آپ کو ملے گا پی آر کارڈ تو لیکن ہمارے کیس میں ایسا نہیں ہے ہم آرڈی کینڈا میں آنا ہماری پی آر آئی تو تو پھر وہاں پر ہم نے یہ سارا کچھ کنفرم کر دیا کہ we are in کینڈا اب جو دوسری سب سے بڑی چیز ہے کہ سب سے مشکل چیز ہے وہ ہے اپنی فوٹو کو اپلوڈ کرنا ہم نے اتنی ساری فوٹو بغیرہ اپلوڈ کر کے دیکھ لی یار مطلب لیکن وہ کوئی فوٹو اٹھائی نہیں رہا تھا وہاں پر کوئی نہ کوئی پروبلم آئی رہی تھی کسی میں آپ کی برائیٹنیس جازہ ہے کسی میں برائیٹنیس کام ہے کسی میں بیک گراؤن پر شیڈوز آ رہی ہیں کسی میں بیک گراؤن وائٹ نہیں ہے تو بہت زیادہ پروبلم آئی ایک دو گھنٹے دو گھنٹے ہی لگے مجھے لگتا ہے کہ فوٹو بغیرہ سیٹ کر کے دوارا دوارا اپلوڈ کر کے پھر اپلوڈ ہوئی اگر آپ فوٹو اپلوڈ کر رہے نا تو میک شور اپنا بیک گراؤن وائٹ رکھو اور انہوں نے بتائی ہوتی ہے ریکوائرمنٹس کی کونسی ریکوائرمنٹس ان کو چاہیے اس فوٹو میں اگر آپ باہر سے کلک کروال ہوگے سب سے بڑیا ہم نے کوشش کی تھی باہر جا کر کلک کروانے کی لیکن کوئی اوپن نہیں تھا اس وقت تو پھر ہمیں خود ہی کرنی پڑی گھر پر کلک پھر میں نے ایڈٹ بغیرہ کر کے ایک سب کچھ سیٹ اپ کر کے پھر میں نے ان کو فوٹو وہاں پر اپلوڈ کی ابھی تک ہماری سی او پی آر نہیں آئی اب سی او پی آر کیا ہوتی ہے کنفرمیشن آف پی آر کنفرمیشن آف پرمنٹ ریزیڈنسی ابھی وہ نہیں آئی ہماری اب وہ آئے گی ابھی کشی دنوں میں اب جب وہ آ جائے گی نا ایک بار پھر اس کے بعد وہ ہمارا پی آر کارڈ ہمیں گھر پر بیج دیں گے پھر ایسا ہوتا ہے کافی لمبا پرسیس ہوتا ہے صرف پی آر کی ایمیل آنے تک ہی ختم نہیں ہوتا جب تک پی آر کارڈ نہیں ہاتھ میں آ جاتا تب تک یہ پرسیس چلتا ہے اور آنے دوالی زیمیں آپ کو کافی بڑیہ بڑیہ ایکسائٹنگ سے بلوگ دیکھنے کو ملیں گے میک شور آپ سبسکراب کرتے ہیں جار چینل کو ہمارے ہنڈر کے بس ہونے ہی والے ہیں 97000 ہو گئے ہیں بس 3000 رہتے ہیں بس میری یہ بلا بہو یہی پہ ختم کرتے ہیں جو نئے آیا میک شور آپ کو سبسکراب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا کمینٹ کرتے ہیں کیسے لگے ویڈیو I hope you all are doing well stay home stay safe کیونچنگ کنڈا بلوگ see you in the next vlog guys